اور آپ یہ بات یقین کے ساتھ سمات فرمالو بس اوقات عالم ہوتا ہے اور وہ علم کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کی اولاد کو علم سے محروم کر دیتے ہیں اور بعض لوگ عالم نہیں ہوتے وہ علم کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کے نسلوں کو علم کی دولت عطا فرما دیتے تو ہم اپنا مزاج بنائیں بس خود کو مٹانا سیکھیں یہ ہماری اسی میں عزت ہے خود خدمت کرنا سیکھیں یہی مخدومیت ہے اسی کا آج بھی آپ تشریف لائے ہیں واقعیتا ہمیں دیکھیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علماء ہیں مشایخ ہیں خلفاء ہیں صاحب علم ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ہی دسترخان پر بیٹھیں ہم قصدن یہ کرتے ہیں اب یوں چنیز ختم کر دو ایک ہی دسترخان پر بیٹھو سارے ملک الخدمت کرو سارے اپنا مزاج بنا لو ہمارے پاس آنے والا ہر بندہ وی آئی پی ہے ہمارے پاس ہر آنے والا بندہ وہ پروٹوکول کا مستحق ہے تو بسوقات میں مانو کسرت کی وجہ سے ہم سب کی خدمت میں بہت اچھا کھانا نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ تو احساس ہو جائے گا بھی سب کا کھانا ایک جیسا ہے اس لئے ان دن میں میری اپنی خواہش ہوتی ہے بھی دسترخان پر ساتھا چلے کیسی کے ذہن میں نہ ہوگی پتہ نہیں فلان جگہ پر کیا ہے فلان جگہ پر کیا ہے بہرحال اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف فرما دے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے اللہ ہمیں نور نبوت اور نور علم تا فرما دے اللہ آنکھوں کا حیاء تا فرما دے اللہ دل کو پاک فرما دے صاف فرما دے بس یہ مزاج بنائیں بس ہم اپنی طبیعت بنائیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک جملہ سنا کر اس بات کو ختم کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے میں کسی کی اختیدہ کرو تو اس کو چاہیے کہ اختیدہ کرے ان کی جو دنیا سے چلے گئے ہیں جملہ سننا من کانا مستنن فلیستن بمن قدمات اس کو چاہیے کہ ان کی اختیدہ کرے دنیا سے چلے گئے ہیں پھر کیا فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصحاب محمد تھے ان کی پیروی کرو کیوں ان کے تین اصحاب بیان فرمائے فرمائے کانو ابر رہم قلوبہ یہ لوگ ایسے تھے جو دل کے صاف تھے عاما قوم علم علم کے گہرے تھے گہرائی تھی وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا اور ان کے مزاج میں بہت بے تکلفی تھی یہ صحابہ کا مزاج تھا علم میں گہرے مزاج میں بے تکلفی اور دلوں کے پاک تھے بس یہ مزاج بناو دلوں میں کینہ دلوں میں قدورت دل میں بغض یہ ہمیں زیب نہیں دیتا یہ قدورت اور بغض اور تقویے ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے اپنے دلوں کو صاف رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے اللہ ہم سب کے قلوب کو صاف فرما دے اللہ ہم سب کو تقویے کی دولت عطا فرما دے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا دے